بعض لوگ پسند کے شادی کے لیے وضاحت کرتے ہیں جو کے شرک نہیں ہوتے ہیں مثلا قرآن یا اسمہ اسمہ جن کے ذریعے وہ لڑکی والوں کا دھیان اپنی طرف کروانے کے لیے کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بہترین ترکہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں بچییں بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں محول ایسا ہے ہمارے پاس آتا ہے بچہ جی میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے مولوی صاحب کوئی چلہ بتائیں ہم اس کو بولتے ہیں بچہ اللہ کلہ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا یہ لوگ یہ افتخاری کی دعا اس کو تم نے چالیس دن پڑھنا ہے دو نفل کے بعد اور رابطہ بھی رکھنا تم نے کیونکہ غیر شریع ہے نا مسئلہ غیر لڑکی سے رابطہ رکھنا یا لڑکی و غیر لڑکے سے رابطہ رکھنا یہ تو غیر شریع ہے اب ایک تو وہ بچارہ چاہتا ہے کہ لیگل طریقے سے بھی را ہو جائے لیکن اُس بھی را وہ مالج حبیظ اس کو اُلٹے سی دے چیننے بتا جائے اب یہ رمضان ہے نا اب آ گیا ہے گا اس کا کاف کے دن آئیں گے اس میں زیادہ تر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اللہ ماشاء اللہ فارد نہیں وہ اس بھی یہ میٹھنگیں کوئی اپنا معاملہ سیٹ کرنے کے لئے پھر کیا ہوتا ہے وہ جننات کیوں ہے نا وہ بابوں کے روپ میں آ جاتے ہیں ہمارا سیزن ہوتا ہے ہم رمضان کے بعد بڑا رش ہوتا ہے نوجوان لڑکیاں لڑکیاں آئیے جی تکاب میں اٹھی جار گئے جی ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے بات دینہ گیا بس یہ تیرا بات جتے تو چاہ نہیں ہو جانا پھرانے مزارتے جا کے تالہ ٹیچے کر دیں ہاں جی اب وہ بزرگ حرام دہدہ دہوتا شکار ہے اور تم نے الٹا ستا چلا کیا اسی ستی پڑھائی کی تو وہ تو آ گیا میرا بھائی لیگل طریقہ یہ ہے کہ اگر میرے دل کی خواہشات ہیں اللہ نے دل میں ڈالی ہے اگر کسی کے لیے خواہش ہے تو تو اس پہارے شروع کر دیں اللہ کی قسم رکے ہوئے کام اس پہارے سے ہو جاتے ہیں اگر خیر ہو کیونکہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے اے اللہ میرے مقدر اگر تیرے علم میں میرا نقاہ اس فلان سے ہے تو اللہ اس میں برکٹ ڈال دیں اگر جاگلہ اس میں شرح ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھے اس سے دور کر دیں جب وہ اپنے اللہ سے یہ کہے گا تو انشاءاللہ مزید اس کا معاملہ نہ کہ میں اس کو کہوں کہ تم یہ کر لو یہ پڑھ لو وہ بھا کر تیرے پیچھے آ جائے گی کیا اسلام مذب کو اتنا نعوذ بلا بے حیاء مذب ہے کہ وہ بچی بازیم کی عزت کو فمال کر کے تیرے پیچھے آ جائے ہمارا مذب بڑا فاقیزہ ہے یہ سب کی عزت نقص کا اسلام تو اسلام یہ غیر اسلام اسلام کو نہ ماننے والوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اللہم انی استخدرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الویوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فاقدرونی ویسلونی ثم بارکنی فيه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فاصرف عنی واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث كان ثم ارضنی به موسیقی